اسلام علیکم ناظرین معروف ڈراما نویز خلیل الرحمان کمر بھی عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے انہوں نے کیا کہا آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تیسری بات میں اس کو ایک اور اندازے سے پرکتا ہوں ایک ملاقات میں میں اس ایک جملے نے مجھے آج تک اس کے قد کو اس کی پرسنالیٹی کو سمجھنے کا موقع دیا تھا اس نے کہا خلیل میرے ہاں سوسائیٹس اس طرح بڑھنے کی بجائے اس طرح بڑھ رہی ہیں کل ہم سبزیاں کہاں اوبائیں گے یہ میں نے اپنے کسی پرائیم نیسٹر کے موں سے یہ جملہ نہیں سنا آج تک اور اس کے لئے آج تک سوائے اس کے کوئی تبلیغ نہیں کی کہ ہم نے ہنسہ سے کام نہیں لینا ہم نے کبھی بھی پرتشدد مظاہرہ نہیں کرنا اس حال میں جہاں آپ کے ملک کو تیرہ مہینوں میں پہنچا دیا گیا ہے غریب کی بچی بک رہی ہے اور یاد رکھے گا جمیل فاروقی یہ وہ اتنا ننگا سچ ہے کہ اس کے آپ کو آفٹر ایفیکس بہتنے والے ہیں دس سے پندرہ سالوں کے بعد اگلی نسلوں میں جاتے ہیں جی 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 ایسی بچیاں جن کو آپ فورسبلی اس کام پر مجبور کر رہے ہیں فورسبلی کیا ہے مہنگائی بیرخگاری غربت وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے وہ دس پندرہ سال بعد آپ کو اور آپ کے سوشل سیٹ اپ سے بدرہ لیں گی اور وہ آپ سے سنبھالا مشکل ہو جائے گا تیرہ مہینے کے اندر یہ جو حکومت اتحاد ہے تیرہ مہینے میں وہ ہوا ہے جمیل فاروقی جو میرے ملک کے ساتھ پچھتر سالوں میں نہیں ہوا تیرہ مہینوں میں ننگا ہونے کا لوگوں کے ننگا ہونے کا ایک کانٹینوز ٹواسس ہے اور بدنسی بھی یہ ہے کہ ہم ان کو ننگا نہیں دیکھنا چاہتے تھے ایک ابحام تھا اس ابحام میں جی رہے تھے ہم اچھا لوگوں کے ننگا ہونے پر آپ نے میٹا فر کے طور پر یوز کی تو وہ جو بدنسی بھی ہے اس نے ہمیں وہاں پہنچا دیا جہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات ٹھیک کیسے ہوں گے اور یہ وقت جو ہے اللہ نہ کرے کسی بھی قوم پر واپس آئے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اتنا پاپولار آدمی اگر اس کو آپ سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کریں گے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے اور کون سے درخت پر بڑھتی ہے میں نے ابھی آج میں نے ججز کے بارے میں سنا وہ رو رہے تھے وہ کونسٹیچوشن کسی زمانے میں ہم بڑا چیخے تھے جب زیاءالحاق نے اس کو آ کے پھڑا تھا لائیو ٹی وی کے اوپر کہ آئین ہے کیا اگر یہ سنٹیمنٹ آج پرویل کر رہا ہے یہ آج گھنونے طریقے سے پرویل کر رہا ہے زیاءالحاق نے بعد میں اس کو سٹیپ بیک کیا تھا لیکن میں نے آئین کی یہ تحہین آج تک نہیں دیکھی یاد رکھئے گا یہ چودہ مئی جو ہے نا یہ پاکستان کی تاریخ کے بھیانک کارناموں میں لکھا جائے گا آپ نے زبا کیا ہے آئین کو اور اس قدر فراخدلی سے کیا ہے یہ سوچے بنا کہ ایسی ہی کوئی صورتحال سے کلاب دوچار ہوئے پنجاب میں الیکشن نہ کر رہا گئے یس آپ آئین کیا کہہ رہا ہے آپ نے وہ فالو کرنا ہے اس کی وجہ سے آپ جو سوچتے ہیں کیا ہوگا that does not matter at all آپ کو چودہ مئی کیا جب یہ مہینے پورے ہو رہے تھے تین مہینے جو پورے ہو رہے تھے آپ کو اس پر الیکشن کرانا تھا یہ کونسٹیچوشن کی آبرو تھی وہ آبرو آپ نے نہیں بچائیے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اس کو آپ بیچاری آج مجھے ترس آ رہا ہے اپنی ادریہ کے اوپر ہم نے گالی دے دی ہم نے چیم جسٹس کے دروازے پر کھڑے ہوکے اس کو گالیاں دی ہیں پارلیمان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جس ملک کا اپوزیشن لیڈر جو ہے راجہ ریاض ہوگا وہاں پارلیمان تو تیرہ جماعتی اتحاد آپ کو لگتا ہے کہ انیچرل ہے اپسلوٹی انیچرل ہے دیکھئے اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے اور میں نے دیکھا ہے عام لوگوں سے جو ملک لوٹنے والوں کی دوستی ہیں زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں آپ نے کبھی اس طرح جس طرح پنجاب پولیس نے خواتین کو چوٹیوں سے پکڑ کر سڑکوں پر گھٹیز گھزیٹا ہے اس طرح کے مناظر اپنی لائف میں پہلے کبھی دیکھے مارشاللہ میں نے نہیں دیکھے مارشاللہ میں میں نے دیکھا کہ مردوں کے ساتھ ایسی اس طرح کی چیزیں روا رکھی گئیں میں نے یہ بھلا بھیانک سلسلہ جو ہے یا تو میں میں نے سنا اور دیکھا پلسطین میں ہوتے ہوئے یا میں نے سنا مقبودہ کشمیر میں انڈین فوج کو کرتے ہوئے یہ بھلا منظر جو ہے وہ انتہائی بھیانک ہے پنجاب پولیس نے اپنی بڑی عزت بنا لی ہو تھی کرونا کے زمانے میں لیکن ایک دم انہوں نے اپنی تباہی بپا کی ہے اپنی عزت کی اپنے وقار کی دجیاں بکھیر دیں میں مجھے سمجھ جاتے ہیں کوئی جب آپ کسی کی کسی کی بہن ماں کا ہاتھ پکڑتے ہیں یا اس کو بالوں سے پکڑتے ہیں تو آپ کو ایک لمحے کے لیے اپنی ماں بہن بیٹی یاد نہیں آتی آپ کتنے روتھلیس ہو سکتے ہیں نوکری کے لیے خدا کے واسطے کم از کم خاتین کا ہمیں پکڑی ہے نا ہمیں تو پکڑ رہے ہیں آپ ہمارے بال بھی نوچ ڈالیے ہمیں پھیرے بھی کروائیے پر خدا کے واسطے یاد خاتین کا احترام تو کیجئے وہ ہمیں ہمارے یہاں پنجاب میں تو مصر میں شہور ہیں کرتی ہیں پینا سب کی انسانیہ ہونے ہیں وہ میرے ملک کی جو بدنصیبی کا ذکر ہوگا تو اس میں اس بدنصیب صحافت کا سب سے پہلے رکھ کروگا ورنہ یہ عالم ہم نہ میں نے دیکھا کبھی نہ میں سوچتا تھا کہ کبھی میری زندگی میں یہ وقت پی آئے گا کہ میں اپنے ملک کے حالات اس طرح کے دگرگوں دیکھوں گا لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی طرحیوں میں بیٹھ کر اس بات پر روتے ہوں گے کہ کیا ہماری جو آخری زندگیاں ہیں ان عذابوں میں گزریں گے اور وہ گزر رہی ہیں خاتین کا تمسکر اڑھانا اس طرح اس زلالت اور بتتمیزنا طریقے سے اور امیٹیٹ کرنا اور وٹ آبوٹ موسن نکوی صاحب سٹیٹس از ایر کیر ٹیکر سی ایم میں نے اپنی زندگی میں اتنی بھیانک نگران حکومت نہیں دیکھی ہو اللہ وکہ اس قدر باعث نگران حکومت یہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا اور ہم یاد کیا کریں گے ایک نگران حکومت ایسی بھی آئی تھی جس نے میرے ملک کی آبرو کو چاروں چانے شد گرا دیا تھا ناظرین خلیلو رحمان کمر کی بات بلکل درست ہے کہ اس دور میں پاکستانی عوام کے ساتھ خصوصاً خواتین کے ساتھ جتنا ظلم و زبر ہوا ہے اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ایک طرف پاکستانی قوم تاریخ کی بلند ترین مہنگائی کو فیس کر رہی ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کارکنان اور خواتین پر تشدد کر کے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے اس عمران خان کو جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اس سیاست سے مائنس کیا جا رہا ہے مگر ناظرین یہ لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں اللہ کی مدد اور پچیس کروڑ عوام کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں اس لئے انشاءاللہ عمران خان ضرور کامیاب ہوں گے ناظرین آپ نے خلیل الرحمان کمر کی گفت کو سنی آپ کی سوالے سے کیا رہے ہیں اپنی رہے کائزار کمنٹ بوکس میں کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ